ملک سجاد صاحب آپ کی طرف ملک سجاد صاحب آپ ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں گے یہ جو ڈرگ بچے استعمال کرتے ہیں تو ماں باپ کو کس طرح پتا چاہ سکتا کہ اب ہمارا بچہ نشے کی طرف جا رہا ہے تاکہ ہم اس کو روک سکیں اس کی کوئی کوئی سامنے کوئی چیزیں آتی ہیں یہ بہت آسان ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے پہلی چیز کہ ماں باپ نے بچے پہ نظر رکھی ہوئی ہے یا نہیں ٹھیک ہے اگر ماں باپ آرڈی بچے پہ نظر رکھی ہوئے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ہمارے بچہ ٹھیک تھا اگر وہ یہ observe کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کے باہر آنے جانے کے ٹائم میں چینجز آ گئی ہیں کہ وہ پہلے جاتا تھا ایک فکس ٹائم تھا چھے بجے جاتا تھا آٹھ بجے آ جاتا تھا اگر وہ آپ چھے بجے جاتا ہے آٹھ بجے آ جاتا ہے تو ویل ڈن اگر نہیں آتا تو فوراں ان کے گھنٹی بجے نہیں چاہیے کہ بچے میں کوئی چینجز آ رہی ہے کیونکہ جو اڈکشن کا پروسس جب شروع ہوتا ہے تو بچے کی ٹائم سب سے پہلے ڈسٹاب ہوتی ہے کہ وہ بس آپ کو کہا گا کہ بس میں نے جانے ہی جانے آپ روکیں گے اب وہ جب بھاگنے کی کوشش کرے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی نشے کی طرف جا رہا ہے سیکنڈ اس کے ایچیکیوڈ میں چینج آ جائے گا وہ بات بات پہ لڑنا شروع کر دے گا بات بات پہ آپ کی بات کو غلط ثابت کرنا شروع کر دے گا اور یہ کہے گا کہ یہ پیسے میری ضرورت ہے مجھے چاہیے ہی چاہیے تو یہ سیکنڈ چیز ہے تھرڈ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ اس کا سلیپنگ پیٹرن ہے اگر پہلے آپ کا بچہ دس بجے گیارہ بجے سو جاتا تھا اور آپ جو ہے وہ دو بجے تک جاگتا رہتا ہے یا چانس ٹھونڈتا ہے کہ آپ سویں اور وہ باہر نکلے تو یہ بہت آسان ہے کسی انپڑ ماں کے لیے بھی جس کے پاس تعلیم نہیں ہے ضروری نہیں کہ ایجوکیٹڈی ماں وہ یہ تینوں چیزیں ابزور کر سکتی ہے تو یہ پہلا سگنل ہے کہ بچہ آپ کا ڈی ٹریک ہو رہا ہے آسان ہو جاتی ہے سیکنڈ چیز یہ ہے ایک دن ہو گیا لیٹ تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ دوستوں میں بیٹھا تھا آٹھ سے نو بج گئے لیکن اگر اس کی روٹین بن گئی ہے تو آپ کو فوراں جان جائنا چاہیے کہ یہ ڈرگز لے رہا ہے گل ناز مبین صاحبہ آپ سے میرا سوال ہے کہ یہ ذہنی طور پر مریض ہیں یہ مزوری مریض یہ کیا چیز ہے کیا فرق ہے بچوں میں ذہنی مزوری کیونکہ جو ایک دماغ ہے وہ ایک باڈی کو پورا ہمارا جو ہے پورا سٹرکچر اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے نوی سسٹم ہمارا ہوتا ہے اگر اس پہ تھوڑی سی بھی ڈیسٹرمنس ہو جاتی ہے تو انسان ذہنی مزوری کا شکار ہو جاتا ہے وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے ڈپریشن ایکزائیٹی کی وجہ سے ہو سکتی ہے ذہنی مزوری ڈرگ لینے کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا اور اس کی وہ جوہات اتنی ہے کہ آپ اس کو ڈیٹیل میں جائیں گے تو چھوٹی چھوٹی وہ جوہات بھی اس کے اندھر ہم شامل کرتے جائیں گے گھر کا گھریلو چھگڑے ہیں وہ زینی تباو کا شکار عورتیں ہو جاتی ہیں زیادہ تا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بائر سوشل پریشر ہے سوسائیٹی کا اس سے بھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں پھر وہ بھی زینی مزوری آپ کے وہ علنیس ہم اس کو ڈیسارڈرز بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ بہت ساری آگے ڈیٹیل میں ہم جب جاتے ہیں زینی علنیس کے اندر ڈیسارڈرز کے اندر تو بہت ساری ڈیسارڈرز ہیں اچھا ایک چیز اور ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو آتے ہیں زینی طور پر مریض جو آتے ہیں مزوری ہے تو اس میں زیادہ خواتین آتی ہیں یا مرد لوگ آتے ہیں دونوں ہی آتے ہیں لیکن ہمارے پاس زیادہ تر آپ دیکھیں نا مزوری ایک ایج کے بعد گھر والے جب بزرگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو زینی مزور ہو چکے ہیں یہ اونچا اونچا بول رہے ہیں یہ بار بار ایک ایک بات کو دور آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی بیٹھتا بھی نہیں ہے تو وہ ان کو ڈیسارڈرز ہو چکے ہوتے ہیں ڈیسارڈرز جو ہوتے ہیں ہمارے جو اس میں ہوتے ہیں زینی طور پر تو وہ ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتے نہیں ہیں ان کو کہ ان کا علاج کیا جائے ان کے دماغ کو سکون کے لیے کچھ کانسلنگ کی جاتی ہے وہ کچھ سنتا نہیں ہے تو وہ بہت سارے عورتوں میں ہوتا ہے ایک ایج کے بعد ان کے اندر ڈیپریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کے عورتوں کی بڑی فیکٹرز ہیں کہ کیوں ہوتا ہے سٹریس لیتی ہیں وہ ان کی نیند پوری نہیں ہوتی یا کوئی ایسی میڈیسن وہ یوز کر رہی ہیں یا عورتوں کے اندر ایج کے ساتھ جو ایک تبدیلی آتی ہے مینوپاس کی اس کے اندر بھی عورتیں چٹڑا پان اور محسوس کرتی ہیں تو ذہنی دباؤں کا شکار عورت بھی ہو جاتی ہے بلکہ زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کو کوئی زیادہ تر وہ لوگ اتنا وہ نہیں سمجھتے لیکن مرد کیوں زیادہ ہو جاتی ہیں ذہنی مریض اس کی کیا وجہ ہے بس ان کے اندر برداشت کم ہوتی ہے برداشت کم ہوتی یا ان پر پریشر زیادہ ہوتا ہے نہیں برداشت کم ہوتی ہے عورت کے اندر اللہ نے ویسے آپ کو پیدا برداشت بہت رکھی ہے اور بچوں کی تربیت سے لے کے اس کی فیملی ہمارا جو سوشل ہمارا جو کلچر ہے اس کو لے کے ہر طرح کی سوسائیٹی کے پریشر جیسے ایڈلٹس آپ کہہ رہے تھے کہ اپ اینڈ ڈاؤنس اور ہار جیت اور آگے بڑھنے کے جو ہمارا مقابلہ چل رہا ہے عورتوں میں تو کچھ زیادہ ہی ہے ایک گھر میں ہے تو دوسرے میں نہیں ہے یہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو یہ چیزیں عورتوں کے لیے زیادہ ہوتی ہیں لیکن مرد بچارے اس روز معاش کی وجہ سے زیادہ پریشان رہتے ہیں وہ تو گھر کی چیزیں پوری کرتے رہتے ہیں گھر کی چیزیں پوری کرتے ہیں تو یہ زینی مریض جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو آتے ہیں یہ کوئی گھرے لو جھگڑوں والے نہیں ہوتے یہ زیادہ تر کسی نہ کسی جگہ سے کسی وجہ سے ڈیس آرڈر اس کے اندر آ جاتا ہے کوئی ان کا ڈر خوف ہے کبھی بچپن کا کوئی ٹھیک ہے وہ ان کے پرحاوی ہو گیا تو شیزفرینک ہو گئے وہ ڈیس آرڈرز ان کے اندر کافی ساری چینجز آ جاتی ہیں ان کو اندر مفوق الفطرت چیزیں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں تو ہم پیروں کے پاس لے جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے ہم پیر بن گئے ہیں ہمارے پاس خدای باتیں ہمیں کوئی فرشتے بتا رہے ہیں تو یہ ڈیس آرڈرز ہیں یہ اسی کے اس میں آتے ہیں تو یہ مختلف اس کے اندر ہم کیٹیگرائز کرتے چلے جائیں تو بہت بے شمار ہر گھر میں سے کوئی انہوں کو دو تین کیس نکل آئیں گے جن جو اس طرح کے ہیں ہمارے جو سپیچل جو ہماری فیلنگز ہیں اس کو لے کے دکس آپ کو بھی پتا ہے اس طرح کے بہت سارے ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جو ہمیں جی ہم تو پیر بن گئے ہیں ہم تو بڑے ہم بڑی چیز بن گئے ہیں تو وہ دماغی امراض ہیں گھر والے ان کو پیر مانگنے لگتے ہیں ٹھیک ہے ہاں تو یہ ہے ڈاکٹر سجاد صاحب اب میرا آپ سے سوال ہے کہ جس طرح گول ناز مبین صاحب ہے کہہ رہی تھی کہ گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان میں چچڑا پاندھ آ جاتا ہے یا وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں کہ ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے ان سے مشورہ نہیں کرتا تو کیا کرنا چاہیے گھر والوں کو کہ اپنے بزرگوں کو خوش رکھیں ان کے ساتھ میل جول ایسا رکھیں کہ وہ ذہنی مریض نہ بنے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں سر اس کی سب سے وجہ جو بڑی میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہماری اسلام سے دوری ہے دوری ہے اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تاجد پڑھ رہے ہیں یا پانچ نمازیں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا اور اللہ کا آپس کا تعلق ہے لیکن اللہ نے بھی ہر جگہ حضور پاک نے بھی ہر جگہ حقوق و لباد ٹھیک ہے اس پہ زور دیے اور اس کا سوال سب سے زیادہ ہوگا نماز کا سوال ضرور ہوگا لیکن حقوق و لباد کا سوال ہوگا اور یہ بھی کہا گیا مختلف جگہوں پہ ذکر آیا کہ جب تک وہ انسان دوسرے انسان کو معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا تو جب ہم اسلام سے دوری کر لیں گے اور اپنے آپ کو ڈراموں اور فلموں میں محدود کر لیں گے اور اس میں دکھائیں گے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں ماں باپ کو داخل کرا دو آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک میں بھی اولڈ ہاؤسز موجود ہیں لوگ خاموشی سے کر رہے ہیں ابھی تک اوپن نہیں ہوا اور سب سے بڑی اویرنیس کی کمی آ رہی ہے ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ اس وقت صرف اور صرف پیسہ کمانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اپنے ماں باپ پہ اپنے بچوں پہ بیوی پہ ان کا نہیں ہے ایک کمرے میں تین لوگ بیٹھے ہیں دو لوگ بیٹھے ہیں ابھی بیوی تو وہ بھی موبائل یوز کر رہے ہیں وہ بھی ڈراما دیکھ ان کے آپس میں کمیونکیشن نہیں ہے اسی وجہ سے ہمارے جو بزرگ ہیں یا جو ریٹائیڈ ہو جاتے ہیں چاہے وہ کسی سکیل میں ریٹائیڈ ہوئے ہیں چاہے ان کی انکم ابھی بھی بیٹے کو آدھی سپورٹ کر رہی ہو لیکن ان کو ٹائم نہیں دیا جاتا کہ جی آپ ریٹائیڈ ہے بس آپ نماز پڑھیں اور دعا کریں جی نماز پڑھیں میں آپ کو اپنی پرسنل ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں دو آزار تیرہ میں واپس آگیا دبائی سے صرف اس لیے کہ مجھے اپنے والدین کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے اور اب الحمدللہ جب میں شام کو جاتا ہوں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا بیٹھتا ہوں یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا میں وہ بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں جو انہوں نے بات ہو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی کہتے ہیں یا یہ تو پرانی اسٹوریاں سنا رہے ہیں یہ تو اس دور میں نہیں ہوتا تو ان بچاروں کے پاس اسٹوری ہی ہے نا آپ وہ ساٹھ سال کی عمر کے بعد وہ آپ کو کیا سکھائیں گے اور جب وہ چیز جو آپ اپنے تجربے سے وہ آپ کو بتاتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوتی ہیں ان کا تیس چالیس سال کا ایکسپیرینس اس میں چھپا ہوتا ہے تو اس پہ اگر ہم عمل کریں جیسے میں خود ذاتی طور پر عمل کرتا ہوں اور الحمدللہ بہت سکون میں ہوں ریہب میں بھی بہترین لوگ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے جیسے بھی میڈم نے کہا کہ یہ جو پرابلم ہے ایڈکشن کا یہ ایڈکشن کے پرابلم میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ ہم پیر ہو گئے ہیں ہم اللہ سے ڈائریکٹ ہو گئے ہیں ہمیں جو آنا وہ موکل ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ چیزیں بچوں میں ڈیویلپ ہوتی ہیں جب وہ اکیلے ہو جاتے ہیں جب اس کو ماں باپ ٹائم نہیں دیتے بی بی سے جگڑے ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں صرف اور صرف اسلام کی طرف واپس آنے سے جو آنا وہ ملیں گی پیسہ کمانے سے نہیں ملیں گی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ میڈیسن ہی والدین کے لیے استعمال کی جائے اگر ان کے ساتھ بیٹھ کر اچھی گفتگو کی جائے تو وہ میڈیسن سے زیادہ اچھا کام کرے گی تو اب میں بڑھتا ہوں گل ناز مہبین صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ یہ جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے تعلیم کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ پڑھ لکس جائے جو بچے ہیں چھوٹی عمر کے وہ زینی مریض بن چکے ہیں زینی دوباؤ ان کے اوپر آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنی پڑھائی کو سٹار کر لیں دیکھیں جو یہ جو آپ ہمارا موضوع ہے اس میں معذور کو ہم جب دیکھتے ہیں معذور اس بندے کو کہا جاتا ہے جو اپنا فنکشن صحیح طریقے سے جو ایبل لوگ ہیں قابل لوگ ہیں ان جیسا نہیں کرتا تو وہ ڈیسیبل ہو جاتا ہے اگر وہ اس کا ہاتھ نہیں ہے تو وہ ایک ہاتھ والے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ معذور ہو گیا توڑا وہ اپنا کام نہیں اگر اس کی ٹانگ نہیں ہے تو وہ اپنا کام اگر چل کے کہیں جانا چاہتا ہے تو وہ تھوڑی سی معذوری اس کے اندر ہے اگر اس کا اور کوئی مسئلہ ہے آنکھیں نہیں ہیں سب سے پہلے مطلب اگر وہ نابینا ہے تو وہ بلائنڈ وہ بھی ڈیسیبل آتا ہے پھر اگر وہ بہرہ ہے وہ بھی ڈیسیبل ہے ٹھیک ہے یہ مطلب ریکنگائز لوگ ہیں جو ڈیسیبل کیا جاتے ہیں تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں سپیشل لوگ سپیشل لوگ ہیں یہ آم لوگ نہیں ہیں سپیشل ہیں ان کو ہماری ٹینشن بھی چاہیے ان کو ہماری مدد بھی چاہیے ان کو ہم سب بھی سپیشل بناتے ہیں ان کو زیادہ اٹنشن دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بلائنڈ سکول میں دیکھا ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے لکھنے پڑھنے کا کیسے انتظام ہوتا ہے ان کے لیے کیسے سسٹم بنایا جاتے ہیں پھر ان کو ہر جگہ نوکری کا کوٹا ان کے لیے رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہرے ہیں ان کے لیے بھی کوٹا ہونا چاہیے ان کے لیے بھی ہے بعض کنٹریز میں ان کو ڈرائیونگ لیسنس نہیں دیا جاتا تو اس کے لیے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ آنکھیں ٹھیک ہیں تو یہ اس کو ڈرائیونگ لیسنس اس میں تو معاشرے کا محصہ بنانے کے لیے ان کو کس طرح ہیلپ کریں گے تو سوسائیٹی ایک سیپ پہلے کرے ان کو بتا نہیں کیا سمجھنے لگ جاتی ڈیسیبل کوئی ہوتا ہے کہیں آتے ہیں ہم نے اپنے اندر چینجز لانی پڑے گی یہ ہماری سوسائیٹی کا حصہ ہے یہ ہمارے گھر میں بھی موجود ہو سکتے ہیں یہ ہمارے شداروں میں ہو سکتے ہیں ہمارے محلے میں ہو سکتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو بھی اپنے سوسائیٹی کے ساتھ شامل کرنا ہے ان کو دیکھیں نا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اپنی معذوری کو ہم کرکلر کو دیکھتے ہیں کرکلر سے ہیں نا کتنے بھی ایسے ہیں کہ ان کا میچ ہوتا ہے بلائنڈز کا میچ ہوتا ہے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو معذوری کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں آنے نہیں دیا تو یہ چیزیں ہم نے معاشرے کے یہ ہمارا حصہ ہیں اور بیت المال اگر ایک پرسٹنڈ معذور ہے تو اس کو ٹین تھاؤزن دیتا ہے اب مجھے وہ ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں اس کی لیکن یہ کہ ایک پرسٹنڈ اگر ایک گھر میں ایک ہے تو اس کی مدد کی جاتی ہے اگر اس کی گھر میں دو معذور ہیں تو ان کو کہتے ہیں یہ فرینڈز ہیں فرینڈز کو ہم کرتے ہیں ان کو ہم دور سمجھتے ہیں ان کی زیادہ مدد کی جاتی ہے کیونکہ بعض ایسی ڈیسارڈرز ہوتے ہیں فیملی کے اندر کہ معذور بچے ہی پیدا ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو وہ اس کی بھی بڑی قوز ہوتی ہیں مطلب اب آپ دیکھیں معذوری کون کون سے زینی کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو معذوری جینس کے اندر بھی آتی ہے مطلب جو بچے معذور پیدا ہوتے ہیں تو عورتوں کی کم خوراک ان کا خیال نہ رکھنا عورت نے اگر ایک بچہ ڈیلیور کرنا ہے تو اس کو پراپر اس کا چیکپ اس کی میڈیسن اس کا گھر کا ماحول ایک بچے کو تخلیق دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا اگر اس کی اندر کوئی ایسا پرابلم آ گیا کہ وہ ڈیسیبل ہو رہے ہیں بچے تو پراپر اس کا قزن میڈی چیز پہلی کاؤز ہوتی ہے تو اس چیز کو سب لوگ مائنڈ بلکل بھی نہ کریں ٹھیک ہے رشتوں کا پراپلم ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے فیملی کے اندر یہ ڈیسیبلیٹی پائی جاتی ہے تو کائنڈلی پلیز جو ہے قزن میریس سے اوائیڈ کریں دوسری فیملی میں شادی کریں تاکہ آپ کے بچے ڈیسیبل نہ ہو ہمارے یہاں پر یہ بھی بہت زیادہ زور دیا ہے چیزوں پر بھی کہ شادی جو اپنی فیملی میں کی جائے رائیں رائیں میں کرے گا جڑ جڑ میں کرے گا چودری صاحب چودری صاحب میں کرے گا اس کی کیا وجہ آپ اس بارے میں کہتے ہیں نہیں وہ دیکھیں نا یہ تو ہمارا کلچر ہے دیکھیں کلچر ہمیشہ ہچی سے لڑکیوں اور لڑکے بیٹھے رہتے ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو سکتی ہیں دیکھیں نا پڑے لکھی لڑکیاں ہو گئی ٹھیک ہے لڑکا انپڑ ہے لیکن کرنی اس نے فیملی میں ہے فیملی میں تو وہ سٹریس کو اب جب ہم لیں گے نا اب وہ ان کی منٹل لیول برابر نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا پھر سٹریس میں آگئی نا بچی آگئی اس کا گھر کا محور اس کی قدر نہ کسی نے کی تو وہ بیچاری ایک پڑی لکھی بچی ہے اس کو وہ اتنی عزت اور وہ ایک چور جس کی وہ اقدار تھی وہ نہیں اس کو کہا چلو جاؤ جی کوئنی پڑائش رہی ہوگی کدر چلو برطن دھولو فلانا کہا مجھے اچھا سٹریس میں آگئی نا بچی بیچے کتنے بھی فرما بردار ہوگی اس طرح بھی کچھ بچے محظور ہو جاتے ہیں ہم نے تو ہر قوز دیکھا ہے ہم سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہیں نا یہ چیزیں ملک سجاہ صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو بچے ڈرگ اس کی طرف جاتے ہیں یہ کس عمر سے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو کس طرح رکا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں ان کے لئے سر سب سے پہلے تو جو عمر کا آپ نے سوال کیا نا اور آپ کے لئے شاید یہ علمارمنگ ہوگی کہ اب تو تیرہ سال کے بچے بھی ڈرگس لے رہے ہیں اور پچاس سال کا بندہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے ٹریٹمنٹ کے لئے اس کا بڑا آسان پروسیجر ہے اور کچھ تو ریہب سینٹرز اس کو اڈاپٹ کیے ہیں کچھ نہیں بھی کیے ہیں میں اپنے اداری کی بات کروں تو ہمارے پاس تو جیسی بندہ پیشنٹ آتا ہے تو ہم پہلے اس کا ڈرگ ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں ٹین ڈرگس ٹیسٹ وہ کہلاتا ہے تو وہ کوئی بھی ڈرگ لے رہا ہوگا ایون کہ ہم بنزیڈوپین جو نیند کی گولیوں ہوتے ہیں ان کو بھی ڈرگس میں لیتے ہیں تو وہ کلیر ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کیا لے رہا ہے سیکنڈلی یہ ہے کہ ایڈوکیشن اب کاؤنٹ نہیں کر رہی ہے امیر کا بچہ غریب کا بچہ اسکول کے اندر کالج کے اندر یونیورسٹیز کے اندر اور اس میں اب جنڈر بھی کوئی نہیں ہے کہ پہلے لڑکے زیادہ ڈرگس لیتے تھے دوڑکیاں نہیں لیتی تھی اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لڑکیوں کا بھی ڈرگ اسی طرح چل رہی ہے اور لڑکوں میں بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایسی ڈرگس آ گئی ہیں کہ جس کا نہ کوئی سمیل ہے نہ کوئی آپ کو پتا چلتا ہے آپ کا بچہ واتھروم میں اپنے روم میں بھی کر رہا ہے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا میرا بچہ کر رہا ہے نہیں پتا چلے گا کہ ڈرگس وہ لے رہے یا نہیں لے رہے تو ایج فیکٹر اس میں ختم ہو گئے اس میں کہیں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ اس ایج میں آئے گا تو لے گا یا اسٹریس میں ہوگا تو وہ لے گا آج کل تو جیسے ہمارے زمانے میں آج 92 93 میں جب ہم تین ایج میں تھے تو لوگ سرگٹ پیتے تھے دکھانے کے لئے کہ جی میں کالج میں آگئے ہوں اب تو جو ہے نا وہ سیونتھ ایٹ میں لوگ ڈرگس لیتے ہیں کہ جی میں جو ہے نا وہ بڑی سوسائٹی میں بیٹھتا ہوں اور یہ چیز ہے وہ چیز ہے اس لئے اب ہمیں کانشیس ہونا ہے ٹین ایئر کی ایج سے بچوں اور بچیوں دونوں کے لئے اچھا اب گلناز مبین صاحب آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں دوبارہ کہ جس طرح یہ مزور جو بچے ہیں خاص طور پر ان کے لئے اب تعلیم کے لئے بھی کچھ کرتی ہیں ان کے لئے کو دارہ شرف نایا جو آگے پڑھائی جیشہ کی جاری بچوں کے لئے نا اتارے پہلے بھی کچھ انجیوز اور پرائیوٹ اتارے بھی بہت کام کرے ہیں لیکن گورنمنٹ بھی ان کے لئے اتارے بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کو تعلیم کی جاتی ہے سپیشل بچوں کو اور ان کو بھی اپنے ان بنارول بچوں کی طرح ہی ان کو سارا سلیبس اور سارا کچھ ان کے جوگیشن ہوتی ہے تو کوئی ایسی مایوسی نہیں اگر کوئی کرنا چاہے رابطہ کرے اور ضرور ان کی مدد کی جاتی ہے رینمائی کی جاتی ہے اچھا ایک سوال اور بتا دیجئے جاتی جاتا ہے کہ جو معذور بچے ہوتے ہیں وہ ہی آپ سے رابطہ کرتے ہیں یا ان کے والدین بغیرہ یا ان کے سربراہ کوئی بھی وہ بچوں کو لاکر آپ کے پاس نہیں کرتے ہیں ان کے والدین بغیرہ کیونکہ وہ سفر کر رہے تھے بعض ایسے بچے اتنی بڑی بڑی ایج کے ان کو گود میں اٹھایا ہوا ہے ان کے پاس ویل جیئر نہیں ہے ان کے پاس علاج نہیں ہے ان کو کلانے کے وہ خود بے غریب ہیں وہ بیچارے ان کو اٹنڈنٹ کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس تو یہ بہت سارے مسائل ہیں تو وہ جو جب آتے ہیں تو ان کی تھوڑی سی معلومداد ہو جاتی ہے اگر ان کو ویل جیئر چاہیے تو ویل جیئر مل جاتی ہے یا بیسے تو پاکستان اللہ الحمدللہ اس ان ممالک میں ہے جو جیئرٹی اور ویل پیئر میں بہت آگیا ہے تو بہت سی انجیوز اس پہ کام کر رہی ہیں لوگ رابطہ کریں ان سے اور کچھ مشورہ لیں لوگوں سے اور صلحات ان کو اپنا وہ کریں اب ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں دوبارہ کہ آخری کوئی میسیج دینے ٹائم کم ہے سر میسیج یہی ہے شروع میں بھی بات کی بیچ میں بھی کہ خدارہ پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں ٹھیک ہے جو رسک اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھتی ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا وہ اس کی کمائی ہاں یہ ہے کہ آپ جائیں ضرور اس کے لئے لیکن اپنی فیملی پہ اپنے گھر پہ اپنے بچوں پہ اپنے ماں باپ پہ توجہ دیں اس سے ہی آپ کا رسک بڑھ جائے گا ان کو آپ کے پیسے سے زیادہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے ڈاکٹر ناز مبین صاحبہ آپ کی طرح سے کوئی میسیج ہے جی میرا میسیج یہی ہے کہ معذوری چاہے ذہنی ہو چاہے وہ فیزیکل ہو اس کو آپ اس پر اوور کم کیا جا سکتا ہے اور یہ جو لوگ ذہنی اور اس طرح معذوری کے ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ اسی طرح شانہ بے شانہ ان کو چلنا چاہیے ان کو موقع دیں ان کو کوئی دوسری مخلوق پلیس نہ سمجھے اور ان کے ساتھ لے کے چلیں ناظرین آج کے پروگرام سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کو اپنی صحت کا بھی خیار رکھنا چاہیے صرف پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے کوئی وقت ایسا نہ آجائے کہیں کہ ہم لوگ کہیں کہ یہ پیسہ دے کر اللہ کرے میری صحت واپس آجائے تو اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی